ہیلو گائز، ویلکم تو ایڈوانس گائیڈ، آئی ایم سلمان اور آج میں ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن پریس کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت ان کو ملتا رہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو انلوک اور ایڈیٹ پی ڈی ایف ریڈ اونلی فائلز ویڈاوٹ اینی سافٹ ویر اگر آپ بھی پی ڈی ایف کی لاغڈ فائل کو اپن کر کے ایڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹوٹوریل آپ کے لئے یقینن بہت ہلفل رہے گا ہمیں پی ڈی ایف کی لاغڈ اور ریڈ اونلی فائل کو اپن کرنے کے لئے وینڈوز ٹین میں کسی بھی سافٹ ویر کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس وینڈوز سیون وینڈوز ایٹ یا وینڈوز ایکس بھی ہے تو آپ کیوٹ پی ڈی ایف رائٹر پی ڈی ایف کنورٹر یا کوئی بھی پی ڈی ایف پرنٹنگ کو سپورٹ کرنے والا سافٹ ویر یوز کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم وینڈوز ٹین میں پی ڈی ایف کی لاغڈ فائل کو کیسے انلوک کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں میرے پاس دیکسٹوپ پر پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کے نام سے پی ڈی ایف کی فائل پڑی ہوئی ہے پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کی فائل کو اپن کرنے پہ آپ کو فائل میں لیفٹ سائیڈ پہ لاغ کا آئیکن بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ پی ڈی ایف کی لاغڈ فائل ہے پرمیشن ڈیٹیلز پہ کلک کر کے ہم نے دیکھا کہ فائل آنر نے ہمیں صرف فائل پرینٹنگ اور فائل کاپی کرنے کے لیے اللاؤ کیا ہوا ہے اور باقی تمام آپشنز رسٹکٹڈ ہیں اور نوٹ اللاؤڈ آ رہا ہے باقی کسی بھی آپشن کو یوز کرنے کے لیے ہمیں پاسوارڈ ریکوائیڈ ہے سیکیورٹی میتھرڈ میں جیسے ہی میں نے چین سیٹنگ پر کلک کیا تو یہ مجھ سے پاسوارڈ مانگ رہا ہے جو کہ مجھے معلوم نہیں ہے میرے 123 اینٹر کرنے پر رونگ پاسوارڈ کا میسج آ گیا میں نے ڈیکسٹوپ پر موجود ٹیمپلیٹ اور پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کو کمبائن کرنے کی کوشش کی تو یہاں بھی اینٹر پاسوارڈ کی آپشن میرے سامنے آ گئی ٹیمپلیٹ کی فائل آن لوگ تھی اور پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کی فائل لوگ اس لیے دونوں فائلز کمبائن نہیں ہو سکیں پی ڈی ایف ڈاکومنٹ کی فائل کو اپن کرنے کے بعد ہمیں سٹارٹ کے ساتھ سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے کنٹرول پینل اور اینٹر کرنا ہے کنٹرول پینل اپن ہونے پر پروگرام اینڈ فیچرز کی آپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد لیفٹ سائیڈ پر ٹرن وینڈوز فیچرز اون اینڈ اوف پر کلک کرنا ہے اور یہاں ہمیں سکرول کر کے مایکروسوٹ پرینٹ ٹو پی ڈی ایف کے باکس کو ٹک کر کے یہ اپشن اینیبل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی اگر آپ کے پاس یہ اپشن پہلے سے اینیبل ہے تو آپ یہ سٹیپ سکپ کر کے نیکس سٹیپ پر جا سکتے ہیں اب لاؤگ ڈاکومنٹ کی فائل کو میں دوبارہ اپن کروں گا یہاں فائل پر کلک کرنے کے بعد پرینٹ کی اپشن میں جاؤں گا اور پرینٹر میں مایکروسوٹ پرینٹ ٹو پی ڈی ایف کو سلیکٹ کروں گا اور فائل کو پرینٹ کر دوں گا فائل نیم میں انلاؤگ پی ڈی ایف ڈاکومنٹ رکھ کر سیو کر رہا ہوں پرینٹ کرنے پر ڈیکس ٹو پر جو انلاؤگ پی ڈی ایف کی فائل کریئٹ ہوئی ہے اسے میں نے اپن کیا تو وہ انلاؤگ ہے اور لوگ کا نشان بھی ختم ہو چکا ہے اب میں نے ٹیمپلیٹ اور انلاؤگ پی ڈی ایف کی دونوں فائلز کو کمبائن کیا جو کہ دونوں انلاؤگ ہیں اس لئے ایزیلی کمبائن ہو گئیں آپ بھی اپنی پی ڈی ایف ریڈ آنلی فائلز کو وینڈوز ٹین میں مائکروسوٹ پرینٹ ٹو پی ڈی ایف کی ڈی فالٹ اور زبادست اپشن کو یوز کرتے ہوئے انلاؤگ کر کے ایزیلی ایڈیٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے فیوچر میں بھی ایسی ہے انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے یا ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی قویسچن ہے یا آپ کی کوئی سجیشن ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے thank you for watching